بسم اللہ الرحمن الہین مصالح refinал یہ ویڈیو blueberry جا میں مرارا اور میں تھوڑا لیٹ ہو گیا آج ہو گئی ہے چھ جنوری شاید ویڈیو آپ تک پہنچے ساتھ جنوری کو بیسکلی یہ ویڈیو ہے وہ ہے ریویو نیکسٹرٹی سسٹی کا یہ ہے ٹوئی ٹوئنٹی ٹو کا یا میں کہہ سکتا ہوں ٹوئنٹی 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 ٹو ٹھیک سر تھی Stephanie اسی وقت ٹوٹی ٹوٹی ون میں ہم نے اپنا پہلا آفس بنایا جن میں جن ٹوٹی ون میں این کمری کے برابر ایک آفس ہمارا نیپا پہ کراچھی میں اور سر ویسی کے ساتھ سٹارٹ کیا جیسے میں پہلے بتایا کہ میری کوئی انویسمنٹ نہیں تھی جو میں نے کمایا وہی لگایا تھا تو ٹوٹی ون میں میں جوب بھی کر رہا تھا ڈیسمبر 2021 میں میرے فادر کی تبیت کافی خراب ہوئی ان کو کڈنی ایشوز تھے جس کی وجہ سے مجھے جوب چھوڑنی پڑی رات کی جوب تھی تو میں نے جوب چھوڑ دی وہ اور پھر مجھے کاروبار پہ دھیان دینا پڑا اب جوب جو چھوڑی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک انکم ہاری تھی وہ ختم ہو گئی اور نیکسٹ سے میں اس وقت کمار آتا لیکن اتنی کمار آتا کہ میں گھر لے کے جاؤں سوڑی ٹیفکل ٹائم اور بڈ میں نے فادر کیلئے کیا تھا تو اللہ تعالی نے بھی مدد کی جنوری ٹونٹی ٹو میں ہم نے پھر میں فل ٹائم نیکسٹ کو دینا شروع کیا ٹھیک ہے اور کلائنٹس آئے سرویسز دی ہم نے نومبر ٹونٹی ٹونٹی ون میں ٹیننگز بھی سٹارٹ کر دی ہمارا جو پہلا بیچتا ہے مزون فری لانسنگ کریے گا وہ نومبر ٹونٹی ٹونٹی ون میں سٹارٹ ہو گیا تھا سوڑا سکسس جنوری یا فیب میں مجھے آدھ ہے کہ ہم نے دوسرا بیچ سٹارٹ کیا پھر ہم نے ایمازون ڈروپ شپن کی ٹریننگ فرس ٹائم ان کراچی فیزیکلی جو ایمازون ڈروپ شپن کی ٹریننگ تھی وہ نیکسٹی ٹری سیسٹی کے پلیٹ فارم سے بھی وہ جب بھی وہ پرانے آفیس مولی تھی پھر ہم نے اپنی ویزیبیلٹی بڑھانی تھی ہم جس ایمازون میں بیٹھے تھے وہ اتنا کلائنٹس کے لیے کسٹمرز کے لیے ویلکم انگیاں نہیں تھا سو ہم نے کہا کہ یار ویار گروئی ویشوڈ چینج آور آفیس ہم نے آفیس دیکھا ایمازون میں جو پہلے انیبلرز کا آفیس تھا میرا تعلق انیبلرز کے ساتھ بھی رہا ہے میرے لیے خوشی کا موقع تھا ایک پراؤڈ مومنٹ تھا کہ جس آفیس کو انیبلرز چھوڑکے گیا ویار نو کمینٹو دا سیم آفیس یہ میری نظر میں نیکسٹ تھی سکشی کی ایک بڑی اچیومنٹ تھی الحمدللہ جس کو آفیس لینے کے بعد جب لوگوں پتا چلا کہ ہم نے یہ آفیس لے لی ہے تو بڑی باتیں ہی مارکن میں کہ جی کوئی بڑا انیبلرز ہے کوئی ویڈن انیبلرز ہے جو پارٹنر ہے کئی سے انیبلرز آ رہی ہے خدا جانتا ہے کہ کوئی انیبلرز نہیں تھا الحمدللہ ٹھیک ہے نیپا کے آفیس سے ادھر آرجے مولا آنے کے لیے مجھے انیبلرز کی ضرورت نہیں تھی بر ایٹ بہنس گروت فور اس ایک اچیومنٹ تھی ہم نے یہ آفیس بنایا آپ سب کے سامنے گرینڈ اوپننگ ہوئی اگین ایڈ وز جون نہیں جون سے پہلے مارچ یا اپرن میں ہم نے اس کی اوپننگ کی رمضانوں سے پہلے رمضانوں سے پہلے ہم نے اس کی اوپننگ کی اور بڑی زبرزرز اوپننگ رہی ونس اگین میرے فادر نے آکے ریبن کٹا جو میرے لیے ایک قابل فخر چیز تھی الحمدللہ اور پھر جب آپ بزنس ٹریٹ ہے آپ کی وزیبیلیٹی بڑھتی آپ بہتر جگہ جاتے ہیں تو آپ کا کام بھی بڑھتا ہے ہماری بڑی زبرزرز برینڈنگ آفیس میں ہوئی ہے بیلال حاشمی ہماری بڑھتی بڑھتا ہے کفی کریٹیو انسان ہے بڑی زبرزرز برینڈنگ مغیر ہوئی لوگوں نے آکے دیکھا پسند کیا اور آبیسلی آٹریکس کسٹمر جب کلائنٹ آپ کے آفیس میں آتا ہے آفیس کا محول دیکھتا ہے اس کو خود ایک ٹرس لیویل بڑھتا ہے سٹوڈنٹس آئے انہوں نے انرول کیا ویری سکسسول ہمارے بیچز چل رہے تھے اے ایف سی کے ایمازون ڈراب شپنگ کے سپیشلی بہت زیادہ عوام سٹوڈنٹس آ رہے تھے اور انہوں نے سیکھا کام بھی کیا کچھ کامیاب ہوئے کچھ نہیں ہوئے ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس جو پروڈیٹس آتے ہیں اس پہ ہم سٹوڈنٹس کو انٹرنشپ دیتے ہیں پھر ہم نے کیونکہ اے ایف سی جو ہم کروا رہے تھے اس میں پرائیوٹ لیبل زیادہ تھا اور پرائیوٹ لیبل سے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج یا فائدہ نہیں ہو رہا تھا سو آئی ڈیسائیڈی چیز سٹریٹیجی اور میں نے نیا کورس نکالا ایمازون ایڈوانس ورچول اسسسٹنٹ اس میں میں نے تین موڈیولز رکھے ایمازون ایف بی ای ہول سیل آلنائن آبریٹاج ایمازون ڈروپ شپنگ اور فری لانسنگ یہ دو مہینے کا نہیں ہم نے کورس کیا تین سے ساڑھے تین مہینے کا بڑا کورس تھا یہ ٹھیک ہے اور اگین ہم نے کراچی جو یہ تین موڈیولز ایک کورس میں لے کر آئے ہمارے دیکھیں دیکھی پھر ایک اور کمپنی ہے بہت بڑی وہ لو بھی ڈروپ شپنگ کے آئیکن سے پائنیئرز ہیں پاکستان میں ایمازون ڈروپ شپنگ کے انہوں نے بھی کیونکہ جب ڈروپ شپنگ میں آکاؤنٹ سسپنگ ہونا شروع ہوئے لوگوں مسئلہ آئے انہوں نے بھی پھر اپنے کورسز میں سیم ٹو سیم چیز ہماری کوپی کر کے لانچ کیا اچھی بات ہے کوپی کر کے لانچ کیا اگر وہ لوگ بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں اچھی بات ہے سکھانا چاہیے سکلز بڑھانے چاہیے پھر جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ہم اور کورسز بھی لے کر آئیں گے ای کامر سے ہٹ کے ایمازون سے ہٹ کے ہم نے سمر میں سمر کیم کیا بچوں کے ساتھ وی لانچڈا پروگرام ینگ ٹیک چیمپ جو کہ بہت سکسیسول گیا جو ہم نے آٹھ سے چودہ سال تک بچوں کے ساتھ کیا اس میں ان کو کینوہ سکھایا ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھائی گرافک ڈیزائننگ سکھائی اور کئی بچے اب ان میں سے ہمارے بعد جوب کر رہے ہیں انٹرنشپ بھی کی جوب بھی کر رہے ہیں ہم گرافک ڈیزائننگ کی ہماری مارکٹنگ ٹیم کے ساتھ which is very good پھر ہم کورس لے کر آئے ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ بہت سارے کورسز ہیں مارکٹنگ میں بڑا یہ ایک انوکہ کورس تھا جو ہمارے لیڈ ٹرینر ہیں اسامہ he was very passionate اور انہوں نے بڑا زبردست کنٹینڈ بنایا ہے اس کا جس میں گرافک ڈیزائننگ سب سے پہلے سکھائی فوٹو شاپ ایڈ آب پریمیر سکھایا پھر ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھائی فیس بک ایڈز انسٹا ایڈز ٹھیک ہے فیس بک پیجز کس طرح سے بنانے ان کو کس طرح سے مینیز کرنا ہے then کورس کے اینڈ میں جو لاس موٹی بڑا that was ویب ڈیولپمنٹ یعنی کہ ویب پریس پر ویب سائٹ بڑا کر اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا it was a successful بیچ جو ہمارا پہلا بیچ گیا تھا اور بہت زودہ رسپونس آیا سٹوڈنٹس نے انرول کیا آج وہ لوگ اپنا کام بھی کر رہے ہیں you'll shortly see some success stories sorry we don't call it success stories we call it true stories تو وہ آپ لوگ کے سامنے آئیں گی کچھ دنوں میں ڈیجیٹل مارکٹنگ تو اس طرح سے ہم نے یہ کورسز لانچ کیے کافی بڑا جھٹکہ لگا مجھے سپٹیمبر میں my father پاسٹ اوے وہ ایک لو سائٹی میرے لیے ٹوٹی ٹوٹی ٹو میں پرسنل لیول کے اوپر obviously you know parents کا کوئی name و بدل نہیں ہے ان کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا and losing your father it's not easy آج تک دماغ میں وہ چیزیں گھومتی ہیں but then life goes on میری کامیابی سے وہ بہت زیادہ خوش تھے الحمدللہ he was satisfied اور یہی ہم چاہتے تھے کہ وہ خوش رہے اور ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو and but then life goes on ظاہر ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو but جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو روک نہیں سکتے میرا مقصد ٹریننگز کے طرح کبھی یہ نہیں تھا کہ میں بہت پیسے کماؤ میرا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم زیادہ کورسز لے کر آئیں نئی چیزیں لے کر آئیں جس سے لوگ سیکھیں اسی اس میں ہم نیا کورس لے کر آئے بھی ایویییشن کا جو آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے بھی پاکستان سیویل ایویییشن کورس کرا رہا ہے نیکسٹ کا پلیٹ فارم ہوگا ٹریننگز بھی پاکستان سیویل ایویییشن کیون کرو اور فلائد آپریشن کی ٹریننگ ہوں گی اسی طرح سے اور بھی ٹریننگز ہم نے اس وقت لائن اپ کی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے سال میں 2023 میں نئے پروگرامز لانچ کریں گے اپارت آفیس سٹارٹ کیا اسلام آباد راول پنڈی مری روڈ پہ آفیس ہے الحمدلللہ ہمارا وہاں پہلا بیچ انرول ہو چکا ہے کلاسز مزید انرولمنٹ ساری ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہمارا ارادہ مزید آفیس کھولنے کا پاکستان کے اندر انٹرنیشنل اللہ کرے ارادہ امید ہے مہنت کر رہے اب تک جو سکسس ہوئی ہے اس میں اکیلا میرا کام نہیں تھا جنہوں نے اس میں ساتھ دیا میں سب کا نام لینا چاہوں جو میرے ساتھ جوڑے ہیں جنہوں نے دن رات مہنت کی میرے ساتھ بلال حاشمی ہیں آکاش فیزان طرف صویر حسن محسن ربیع امرین اسد کریڈٹ جنہوں نے کیا بہت سارے لوگ جڑے ہمارے ساتھ اس سفر میں بہت سارے چھوڑ کے چلے گئے بہت سو میں نکال دیا نیکس جو جو چھوڑتا نہیں جب تک میں نہ نکال جو کام نہیں ہوتا اس کو نکال نا پڑتا ہے سو رول بزنس سیڈن سیڈن آن سیڈن کر رہا تھا آن دی ہیڈ ٹو لیف آن دی سیڈن 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 تو دو دار بائیس پرسنل لیول پہ میری بہت لو رہا لاؤس می فادر آن بیٹ پروفیشنل لیول پہ نیکس سیڈ سیڈ گرو کیا آن امید کرتا دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہم مزید محنت کر ٹوئنٹی ٹھری میں بھی گرو کریں گے جب تب نہ خواہ لکھئے گا ہمیں جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیجز کو فالو کرتے رہے ہیں سوشل میڈیا چینلز کو فالو کرتے رہے ہیں آپ کی دعاوں کا شکریہ اللہ حافظ